اسلام علیکم میں ہوں سید جبران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل آج ہم جن خبروں کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے امران حان کا کیس جو کہ زمانت کے لیے سپریم کورٹ میں فکس ہو گیا ہے اور اس کے بعد شیر افضل مروت کی جو رہائی کی ڈیڈ لائن تھی وہ بھی گزر چکی ہے اور ان کی زمانت کا بھی کیس سپریم کورٹ میں فکس ہو گیا ہے ان خبروں پر ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سپریم کورٹ کے شو ڈاؤن پر ذکر کر لیتے ہیں آج جیسے ہی چیف جسٹس صاحب کی الیکشن کمیشنر اور اٹونی جنرل سے ملاقات ہوئی اس کے بعد ساری جماعتیں یک زبان ہو کر بولی کہ ہم الیکشن کے حوالے سے کیس کا فریق بننے جا رہے ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ تھا اچانک سے ان جماعتوں کو کیا ہوا کہ یہ جمہوریت کے علمدار بن گئے اور اس کیس کے فریق بن گئے پی ٹی آئے کو سوفٹ ٹارگٹ سمجھ کے سب اس پہ چڑھ دوڑے لیکن اصل میں وجہ یہ تھی کہ جو آرو اور ڈی آروز کے ذریعے الیکشن ہو رہے ہیں جو بیروکریسی کے ہیں تو وہ کہیں معتل نہ ہو جائے حکم نامہ ادلیہ سے ہی آروز اور ڈی آروز نہ آ جائیں ویسے تو یہ روز ہی ٹی وی پر بیٹھ کے پانچ دس دن کے یا بیس دن کے الیکشن آگے ہونے پہ بیعث کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اگر اتنے دن الیکشن آگے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آج پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا کہ ریٹرننگ افسران ادلیہ سے لے لیں تو ان کی تربیت پر بھی پانچ سے چھ دن کا ہی آگے عرصہ لگنا تھا کہ جو الیکشن پانچ سے چھ دن ہی آگے جالے جانے تھے لیکن ادھر سب ہی جمہوریت کے چیمپئن بن گئے کہ جی دیکھیں جی کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہونے جا رہا ہے اگر کمنگ بیک ٹو تا ٹاپک کے جو سماعت ہوئی ہے وہ الیکشن کمیشن کے خود ہی گلے پڑ گئی ہے کہ بیٹھیں اور آج رات ہی بیٹھیں اور سب سے پہلے وہ نوٹیفکیشن واپس لیں کہ جو آپ نے جاری کر دیا تھا کہ ہم نے ڈی آر اوز اور آر اوز کی تربیت کا معاملہ روک دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ہم نے یہ محتل کر دیا تھا لیکن آپ نے خود سے ہی نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ ہم آر اوز اور ٹی آر اوز کی تربیت کو معتل کر رہے ہیں اور ان کی تربیت روک دی آج ججز نے پوچھا کہ آپ نے نوٹیفکیشن کیوں نکالا اور آپ کو کس نے نوٹیفکیشن نکالنے کا کہا تھا وہ جی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا پہلے تو آپ جیسے ہر فیصلے پہ منوان عمل کر درامت کرتے ہیں بھائی ان کا فیصلہ تھا آپ کیوں نوٹیفکیشن نکال رہے ہیں ابھی تو آگے معاملہ چلنا تھا آپ نے نوٹیفکیشن نکال کے سب کچھ روک دیا کہ اسی بہانے الیکشن آگے جاتا ہے تو جائے لیکن وہ اٹھا گلے ہی پڑ گیا کہ جب ججز نے پوچھا کہ الیکشن شیڈول کہا ہے تو آگے سے جواب یہی آیا کہ وہ تو ابھی نہیں ہے سارے وکیل اور سیکٹری ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگ گئے کہ جب ججز نے پوچھا الیکشن کے شیڈول کے بارے میں تو جب ججز نے کہا کہ کرے نہ الیکشن شیڈول جاری کرنے سے آپ کو کس نے رکا ہے ٹھیک ہے لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا لیکن اس میں تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا تھا کہ آپ الیکشن شیڈول جاری نہیں کر سکتے جو ریٹرننگ افسران کی تربیت ہے وہ تو ایک الادہ میٹر ہے تو الیکشن شیڈول تو آج جاری کرنا تھا ہر حال میں الیکشن کروانے ہیں اس کو پتھر پہ لکیر کہا گیا ہے اور اس کو پتھر کی لکیر کو مٹانے کی کوشش ہم نہیں کرنے دیں گے کہ آج ہی آپ الیکشن کی آج ہی آپ الیکشن کا شیڈول جاری کریں گے مجبوراً چاہتے نہ چاہتے الیکشن کمیشن پر ایک اور سپریم کورٹ کا حکم آ گیا ہے جاہے بے شک وہ آج بارہ بجے تک یا دو بجے تک رات کو بیٹھیں ان کو آج ہی الیکشن کا شیڈول جاری کرنا پڑے گا جو پی ٹی آئی چاہتی تھی ان کا کبھی بھی یہ الیکشن کا التواہ نہیں چاہتی تھی پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ جو آروز ہیں اور پی ٹی آروز ہیں وہ بیروکریسی سے لینے کے بجائے جو کہ ڈریکٹ نگران حکومت کے ماتعت ہیں جو آہ ان کے کہنے پہ سارے کام کر رہے ہیں کہ بجائے آپ عدلیہ سے آروز اور ٹی آروز لیں سپریم کورٹ کے جزز نے کہا کہ یہ عمل آہ جمہوری عمل میں جمہوری پروسس میں رکاوت ڈالنے کی کوشش یا اس کے مترادف سمجھ لیں اس پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا امیر نیازی کو انہوں نے کہا کہ ہمارے کلیر احکامات کے باوجود لاس مومنٹ پر پٹیشن کیوں دائر کی گئی بارال آگے بڑھتے ہیں دوسری خبر کے جانب جو کہ بہت اہم ہے امران حان کا ایک بہت ہی اہم کیس آہ ادلیہ سپریم کورٹ میں فکس ہو گیا ہے جو کہ دہائی اہم ہے ان کی زمانت کا کیس جو کیس سائیفر کیس میں ہے حالانکہ سائیفر کیس کی ساری کروائی خوفیہ کر دی گئی ہے جو کہ الپٹرونک اور پرنٹ میڈیا پر ڈسکس نہیں کی جا سکتی تو سپریم کورٹ میں جو امران حان کی زمانت کی کیس تھا وہ سپریم کورٹ نے اب ٹیک اپ کر دیا ہے اور فریکین کو نوٹس جاری کر دیئے ہیں اور اب اس کی سماعت 22 دسمبر کو کی جائے گی کل رات یہ ایک آز لسٹ جاری کی گئی کیس کی سماعت جسٹس تارک مسود کریں گے جسٹس تارک مسود صاحب وہی جج ہیں جنہوں نے ملٹری کورٹ کے حوالے سے بینچ کو لیڈ کیا تھا دیکھتے ہیں جسٹس تارک مسود صاحب کیا فیصلہ سناتے ہیں عموماً ایسے کیس میں زمانت مل جاتی ہے جس میں آپ سپریم کورٹ کے دروازے تک پہنچ جائیں اب امران حان کو زمانت ملتی ہے یا نہیں اس کیس کا فیصلہ 22 دسمبر کو ہوگا اگلی خبر کی جانب جو کہ شیرفزل مروت کے حوالے سے ہے کہ ان کی رہائی کے حوالے سے رات بارہ بجے تک کی ڈیڈ لائن تھی جو کہ ان کی رہائی نہیں ہو سکی اور آج ان کی رہائی کے لیے سماعت بھی ہوئی اس کی کیس کی جو کہ ملتوی کر کے پیو تک ملتوی ہو گئی ہے اسی وجہ سے ان کی رہائی ممکن نہیں ہوئی اور وہ ابھی کوٹ لکپت جیل میں قید ہیں اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ